السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں Straightforward ہمارے دیش کے دشمن ہندو مسلم جھگڑا لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے اور یہ ویڈیو ڈلی رائٹس کے ٹائم پر بہت وائرل ہوئی تھی پھر ایک بار اس کورونا وائرس کے سیزن میں وائرل ہو رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اور ان جیسی سارے ویڈیوز میں جو باتیں کہیں جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے مجھے اس ویڈیو میں پانچ سوال ملے میں وہ پانچ سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کلپ ایک چھوٹی کلپ ہو میں ایک ایک آیت اور ایک ایک دلیل پڑھ کر ایکسپلین نہیں کروں گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاؤز کر کے دیکھنا پڑے گا پہلا سوال وہی پرانا سوال کہ قرآن میں دیا ہے کافروں کو جہاں کہیں پاؤ ان کا قتل کر دو یہ آیت قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ بلکہ تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ کلپ جہاں سے کٹ کی گئی ہے وہ خود اس کا جواب دے رہے تھے جو سوال کا جواب دے رہے تھے تاجب کی بات یہ ہے کہ جس نے یہ ویڈیو بنائی اس نے صرف سوال کا وہ حصہ لیا جواب ساتھ میں نہیں لیا اسی طرح ایک اور سپیکر کی ویڈیو کلپ بتائی گئی ان کے بھی صرف سوال کا اتنا حصہ لیا گیا جواب نہیں دیا گیا لیکن بیسک طور پر آپ اتنا سمجھ لیجئے سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر نائن میں آیت نمبر ایک سے اگر کوئی بھی انسان پڑے تو دیکھ کے سمجھ سکتا ہے کہ جنگ کے کانٹیکس کی بات ہو رہی ہے جو کانٹیکس ہے جو بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ قتل کرنے کہا گیا وہ جنگ کے حال میں کہا گیا نارمل حالات کی بات نہیں ہو رہی ہے مثال کے طور پر ہم اپنے پرائیم منسٹر نارندر موڈی کی یہ کلپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا صدھانت ہے ہم گھر میں گھس کر ماریں گے ان کے الفاظ کہ ہمارا صدھانت یہ ہے کہ ہم گھر میں گھس کر ماریں گے یہ بالا کوٹ سٹرائکس کی بات ہے اب اگر کوئی وہی الفاظ لے کر کے کہیں اور فٹ کر دے ایک نئی ویڈیو بنا دے تو پھر صحیح ہوگا غلط ہوگا مثال کے طور پر جب ہمارے پرائیم منسٹر گئے تھے نواز شریف سے ایک سرپرائز ملاقات کے لیے تو اس ٹائم پر اگر کوئی وہی بات کو فٹ کر دے کہ ہمارا صدھانت یہ ہے کہ ہم گھر میں گھس کر ماریں گے یا مثال کے طور پر انڈیا پاکستان کی کرکٹ میٹ چل رہی ہے اس وقت پر اگر کوئی یہ بات کہہ دے تو یہ تو آتکوات لگے گا ایک اور مثال انڈیا کے اندر کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے دوران پولیس نے جہاں کہیں لوگوں کو پبلک کو راستے پر دیکھا جا کر کے ان کو لاتھیوں سے مارا اب اگر کوئی پولیس کے بارے میں کہے کہ انڈیا کی پولیس تو ایسی ہے جہاں کہیں پبلک کو دیکھتی ہے لاتھیوں سے مارتی ہے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کی سچوئیشن کا ذکر نہ کرے اس کے بیک گراؤن کا ذکر نہ کرے تو یہ تو آتنگواتی پولیس لگے گی قرآن میں حدیث میں ایک آئیتہ کو نہیں ملے گی ایک حدیث نہیں ملے گی جہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کا اس کا قتل کرو کیونکہ وہ غیر مسلم ہے ایسا کہیں نہیں ملے گا بلکہ یہ ملے گا جس نے ایک معصوم جان کا قتل کر دیا ایسا ہے جیسا کہ اس نے ساری کے سارے انسانوں کا قتل کر دیا جان میں سپیسیفائیڈ نہیں ہے کہ مسلم کی جان کوئی بھی جان کوئی بھی دھنوں کا شخص ہے اس کی جان کو مارنا ایک بہت بڑا اپراد ہے اسلام میں یہاں تک کہا کہ غیر مسلم میں وہ سارے غیر مسلم جن کے ساتھ میں معاہدہ ہے ان کے تعلق سے ایک اور ایڈیشنل چیز ملتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم انڈیا میں رہتے ہیں ہمارا ایک معاہدہ ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم اس کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدن جو کوئی معاہد کا قتل کرے ایسے غیر مسلم کا قتل کرے جس کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قتل کرنا تو دور کی بات اس کے اوپر تھوڑا سا ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے ڈرو وَإِن كَانَا كَافِرًا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کی بدعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردانی ہوتا سوال اٹھانے والے نے اگر جنگ کے سیناریو میں بھی اگر ایک غیر مسلم تمہاری مدد مانگے تمہاری پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے اور اس کے بعد اسے ایک ایسی جگہ تک پہنچا دو مامنہو جہاں وہ سیف رہے ایک اور سوال جو اس ویڈیو میں ہے جو نیچے لکھیوی آیتوں میں ہے سورہ نساس سورہ چار آیت نمبر ایک سو ایک اس کے اندر آتا ہے نرسندے غیر مسلم تمہارے کھلے دشمن ہے لیکن اگر آپ سورہ نساس سورہ چار آیت نمبر ایک سیرو ون پڑھیں تو پھر ایک بار یہاں پہ جنگ کے کانٹیکس ہی بات ہو رہی ہے دوسرا سوال جس طرح سے اس ویڈیو میں بھی استعمال ہوا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر لفظ کوئی گالی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے کافر مانا ہے اس کا پاکھنڈی یا کوئی بہت بری مانا ہے سوشل میڈیا میں ایسے بہت ساری پوسٹ ملے گی لیکن صحیح بات یہ ہے کافر لفظ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز چھپانا یا اس کا انکار کرنا اسلام کا پیغام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو لوگوں نے اس پیغام کو مانا وہ ہو گئے ایمان والے یعنی مومن اور جو لوگوں نے انکار کیا وہ ہو گئے انکار کرنے والے یعنی کفر کرنے والے یعنی کہ کافر یہ ایک وربل ڈیفنیشن ہے جس کا مطلب ہے جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں کہ یہ ہے مسلم یہ ہے نون مسلم یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہی ایرابک میں لفظ ہے کافر اب اس کے اندر یہ بات اور یہ معنی لفظی طور پر بلکل نہیں ہے میں آپ کو چند مثالیں دوں گا مثال کے طور پر ایرابک زبان کے اندر لفظ کافر کئی بار کوئی چیز چھپانے والے یا انکار کرنے والے کے لئے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پر جب کھیتی کرنے والا جو فلاہ ہوتا ہے فارمر ہوتا ہے وہ فارمر جب بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے ایرابک زبان کے اندر اس فارمر کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے مثال کے طور پر قرآن میں خود سورہ حدیث سورہ 57 آیت نمبر 20 میں فارمر کو کسان کو کافر کہا گیا ہے آپ ڈکشنری میں یوزج میں دیکھ سکتے ہیں کہ بادلوں کو بھی کافر کہا گیا ہے کیونکہ بادل بھی جیسے کہ روشنی کو چھپاتے ہیں رات کو بھی کافر کہا گیا ہے کیونکہ رات میں بھی بہت سائی چیزیں چھپ جاتی ہیں تو کیا کسان کو بھی گالی دی گئی ہے بادل کو بھی گالی دی گئی ہے رات کو بھی گالی دی گئی ہے صحیح بات تو یہ یہ کوئی گالی ہے ہی نہیں اب کوئی چیز ہوتی ہے پروپگینڈا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں ایسے بتائے جاتا ہے جیسے کہ گالی ہے مثال کے طور پر لفظ ملہ اب ملہ لفظ ایک زمانے میں بہت ایک respectable term تھا آج کل تو کوئی کسی کو کہہ دیا جائے کہ ملہ ہے تو لوگ سمجھنے جیسے کہ گالی دی دیا اب سمجھنے والی کی بات ہے کسی سمجھنے والے کو تو اگر ایماندار بھی کہہ دو اے ایماندار تو لوگ سمجھیں گے گالی دی دیا ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے نے فرمایا اگر کافروں سے تعلق ضروری بھی ہے تو بس اتنا ہی ہے جیسے لیٹرین کے اندر جانا مجبوری ہے یہ جو الفاظ ہیں آپ نے فرمایا جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو عام طور پر آپ نے فرمایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا حقیقت میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں اس ویڈیو کلپ میں جو بات دی گئی ہے یہ تو بالکل غلط ہے اب اس کے آگے پیچھے کیا کہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا البتہ یہ جو ویڈیو کی نیچے قرآن کی آیت دی گئی ہے سورہ توبہ سورہ نائن آیت نمہ ٹوئنٹی ایٹ اس کے اندر یہ دیا گیا ہے ترجمہ مشرک بریکٹ میں مورتی پوجک آپ پویتر ہے مشرک لفظ شرک کرنے والے کو کہتے ہیں شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اوپویتر ترجمہ کیا گیا ہے جس کا ایربک لفظ نجہ سن ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیزیکل طور پر جسمی طور پر ایک انسان گندہ ہے اگر ایسا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلموں کا پکایا ہوا کھانا کیوں کھایا اور ایسی کتنی مثالیں ملے گی میں آپ کو دو مثالیں آپ کی سکرین پر دے رہا ہوں جب سقیف قبیلے کے لوگ آئے تھے اور جب نجران سے لوگ آئے تھے وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی ٹھہرایا تھا مسجد نبی جو اسلام کی دو سب سے ٹاپ پویتر مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے اس میں ٹھہرایا تھا ان کا انتظام کیا تھا وہیں پہ ان کے ساتھ باتچیت ہوئی تھی اگر انہیں جسمی طور پر اوپویتر سمجھتے تو انہیں مسجد میں کیوں رکھاتے اس سے کیا پتا چلا کہ جسمی طور پر اوپویتر نہیں سمجھا گیا سوال نمبر چار ایک قرآن کی آیت بتائے گئی اس کے ساتھ میں یہ ترجمہ لکھا گیا جو اللہ کے سواک کسی اور کو پوچھتے ہیں وہ نشجت ہی جہنم کی آگ کا اندھن بنیں گے اگر آپ وہ آیت خول کے دیکھیں اس آیت میں تو ایسا کچھ نہیں دیا ہے لیکن قرآن میں بات کہی گئی ہے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو اللہ کوئی میرا مالک ہے ایسا نہیں ہے اسلام یہ بتاتا ہے سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے ہم اسے ایرابک میں اللہ کہتے ہیں اور یہ پیغام ہے جو سارے نبیوں کا پیغام ہے کہ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے ہماری ساری عبادت ہماری ساری بندگی ہماری ساری ورشپ پوجہ اپاسنا اسے ایک کے لئے ہونی چاہئے اور اگر ہم اسے ایک کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو ایک ایسا اپراد ہے جو ہرگز معاف نہیں ہوگا اللہ نے کہا کہ میں عذاب سزا نہیں دوں گا تب تک جب تک رسول نہ پہنچ جائے اب یہاں سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ پیغام تو امن کی خلاف ہوا ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر دھرم کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے آپ یہ کوٹیشنز ہندو کتابوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماس کھاتا ہے وہ سب سے بترین شخص ہے اور جو ماس کھاتا ہے وہ آگے کے جنووں جنووں میں بہت زیادہ پریشان ہوگا یہ وہاں کا بلیف سسٹم ہے کرشنز یہ مانتے ہیں کہ جو یہ نہیں مانا کہ جیزس آپ کی اپرادوں کے لئے گناہوں کے لئے سولی پہ جا کر اپنی جان دے دیئے تو آپ کے لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں یہ کرشنز کا ماننا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ جو مانتے ہو وہ مانو اوپر والے نے آپ کو چوائز دیا ہے میں جو مانتا ہوں میں مانوں گا لیکن ہم سب آپس میں بات کریں گے ہم سب ایک دوسری کو ٹولیٹ کریں گے قرآن میں دیا ہے لا اقراحہ فدین دین کے معاملے میں دھرم کے معاملے میں کوئی زوز بزتی نہیں ہوتی ہے اور یہاں تک کہ قرآن میں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ وہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ انہیں گالیاں مت دو مطلب ان کی اونر اور عزت کو بھی پروٹیک کیا گیا ہے یعنی ان کے فریڈم آف ریلیجن کی بھی حفاظت ہے اور ریلیجن کی عزت اور اونر کی بھی حفاظت ہے آپ بتاؤ کہ اس میں کیا غلط ہے آئیے پانچوے سوال پر آتے ہیں کہ کیا اسلام میں غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے کیا قرآن میں منع کیا گیا ہے جو قرآن کی آیتیں بتائی گئی وہ سب کے اندر اولیاء کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ انہیں غیر مسلمانوں کو اولیاء مت بناو ایربک کے اندر اولیاء کا مطلب ہوتا ہے محافظ پروٹیکٹر اور بہت ہی قریبی دوست یہ نہیں کہا گیا ہے کہ انہیں صدیق مت بناو دوست مت بناو یہ نہیں کہا گیا آپ خود قرآن کی تعلیمات دیکھئے محمد سیاسن کا عمل دیکھئے آپ کو کتنی مثالیں ملے گی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی فرق نہیں دیا گیا ہے رشتدار غیر مسلم بھی ہو تو بھی رشتداری نبھاؤ سارے انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ بات کرو تو بہترین طریقے سے بات کرو کوئی بنا بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹس لیے بھی دیے بھی کوئی بیمار ہے تو اسے دیکھنے گئے کوئی مشکل ہے اس کی مدد کیے جب مکہ کے مشک جو غیر مسلم تھے جب وہ لوگ آفت میں تھے تکلیف میں تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی اللہ نے ان کی مدد بھی کی اسلام نے سکھایا سارے انسانوں کی بھائیچارگی ہے اسلام نے سکھایا کہ کوئی بھی عورت سامنے سے گزر رہی ہے چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو اپنی نظروں کو عزت کے ساتھ نیچی کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے خاص تعقید کی کہ دو کے حق کا خیال رکھنا ایک ہے یتیموں کا ایک ہے عورتوں کے حق کا جب وعدہ کرو کسی کے ساتھ بھی تو وعدہ پورا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے ساتھ بزنس بھی کیا بائنگ اور سیلنگ بھی کیے ان کے ساتھ ہی عبدالعہ ابن مسود جب کسی غیر مسلم کو دیکھتے تو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ انہیں گریٹ کیا کرتے تھے اصل بات یہ ہے قرآن کی آیت ہے سورہ ممتحینا میں سورہ نمبر سکسٹی آیت نمبر آنٹ اور نو اس کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں روپتا ان لوگوں کے تعلق سے جو تم سے تمہارے دھرن کے تعلق سے دین کے تعلق سے لڑتے نہیں ہیں نہ تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کرتے ہیں انتبرروہم کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھی طرح سے پیش آؤ ایربیک میں بیر کسے بولتے ہیں اخلاق کا بیہیویر کا بہت ہائی سٹینڈرڈ بیر ہوتا ہے مطلب انتبرروہم مطلب سے تو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آؤ لیکن اگلی آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر نو میں کہ جو لوگ تم سے تمہارے دین کے تعلق سے لڑتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر کرتے ہیں اور باہر کرنے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ انہیں اولیاء مت بناو تو ہم دیکھتے ہیں اولیاء کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس میں چند باتیں ہم نوٹ کر سکتے ہیں پہلی بات جو تمہارے دین کے تعلق سے تم سے لڑتے ہیں ان کے تعلق سے پابندی ہے جو گھروں سے باہر کرتے ہیں ان کے تعلق سے پابندی ہے جو دین کا دھرم کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے تعلق سے پابندی ہے اور باقی لوگوں میں کہا گیا ہے کہ مومنوں کو یہ خاص مقام دیا جائے کہ وہ ہے تمہارے اولیاء اب آپ سوچو کہ کوئی شخص جو سیم دھرم کا ہے اگر ایک خاص مقام دوستی کا ایسا ہے جو خاص ان لوگوں کے لئے رکھا گیا ہے اور مسلمز میں بھی خاص طور سے وہ لوگ جو نیک ہے اچھے ہیں کیونکہ اسلام نے کہا کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے لہار کی بٹی تو خاص طور سے ایسے لوگوں کو اپنے قریبی دوست بناو یہ اسلام نے سکھایا تو اس میں کیا گلت ہے اب جیسے میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں اسلام نے سکھایا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو کوئی شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے کوئی پرابلم نہیں ہے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی خاص مقام اپنے دین دھرم والے کے لئے رکھے کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں ہے کہ اگر آپ یہ کہو کہ دوسروں سے دشمنی کرو دوسروں کا قتل کرو دوسروں کو مارو یہاں پرابلم ہے اسلام نے دوستانہ تعلقات کے تعلق سے نہیں روکا ہے جیسے کہ اتنے سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب یہ جو خاص مقام جو مسلمز کے لئے رکھا گیا ہے جو لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ خود دیکھو سب دھرموں میں ہیں مثال کے طور پر آپ ہندو دھرم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنم کنڈلی ملائی جاتی ہے تو بھئی ایک شخص جو سیم دھرم کا ہے اس کا ایک الگ سٹیٹس ہوتا ہے آپ دیکھئے کرسچن چرچ میں جو پیریش میں آنے والے لوگ ہیں پیریشرز ہیں ان کے خاص رائٹس ہوتے ہیں جین مندروں میں دیکھو جو ٹرس کے ممبرز ہیں جو مندر میں آنے والے ہیں ان کے لئے خاص فسلٹیز ہوتی ہیں سکھو کے گردوارہ میں دیکھو کہ وہ گردوارے کے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے الگ الگ فسلٹیز ہوتی ہیں تو یہاں پہ پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے ہو نہیں کر رہے ہیں دوستوں کے لیے نفرت تو نہیں سکھائی گئی ہے یہ سب کے سب دھنوالے اپنی پوجہ کی رسموں میں کس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں اپنے دھنوالوں کے ساتھ مینلی مل کے کرتے ہیں کوئی اس میں پرابلم ہے نئی پرابلم ہے اب آتے ہیں لاسکرین میں لاسکرین میں یہ کویشن مارک بنایا ہے اور یہ کویشن مارک میں میں تو یہ جواب دوں گا یہ ایک بھڑکانی کی کوشش ہے اور لوگ بھڑک بھی چکے ہیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو ہم وائرل کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ جان سکے کہ کیا ہے جو اسلام سچ مجھ سکھاتا ہے اور اس امن کے پیغام کو اس انڈرسٹیننی کو عام کریں شکریہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی